موسیقی اسلام علیکم نواز شریف کو پاکستان سے جانا ہے یا نہیں جانا ہے اس کے اوپر پاکستان مسلم لکھ نواز اور پاکستان تحریک انصاف دونوں خوب مزے سے سیاست کھیل دیں پاکستان تحریک انصاف اپنے اس نعرے میں پھس چکی ہے کہ اے نعروں نہیں دیں گے کسی کو جانے نہیں دیں گے سارے چور اور ڈاکوں کو ایک ایک کو پکڑ کے جیل میں ڈال لیں اب ان نعروں سے باہر نکلنے کا راستہ آسان انہیں سمجھ نہیں آ رہا انسانی ہمدردی کا نعرہ لگایا تھا اس وقت جب انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ نواز شریف کہیں سروسیز ہاسپٹل کے اندر ان کی کچھ ایسی حالت نہ ہو جائے کہ جس سے الزام سے نکلت ہوئے ان کی سیاست کے اوپر کوئی بڑا داغ نہ لگ جائے جو چودری شجات نے کہا کہ کوئی کلنک کا ٹیکہ نہ لگ جائے اس سے بچنے کی خاطر کہا کہ ٹھیک ہے جانے دیتے ہیں لیکن پھر جب اپنے ہی ہواریوں نے کہا کہ آپ کا وہ نعرہ جو تھا نرو والا وہ سامنے آ جائے گا تو پھر ایک اور انڈیمیٹی بانڈ کی شرط لگا دیا اب یہاں پی ایم ایل این کی سیاست کے لیے ایک چیلنج آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ انڈیمیٹی بانڈ چاہے سٹیم پیپر یا سادہ کاغذ پر لکھ کے دیا تو یہ بولیں گے کہ ہم نے تو سات ارب روپیہ وصول کر لیا نواز شریف سے اس کے بعد جانے کی اجازت دی تو دونوں کی سیاست آڑے آ رہی ہے نواز شریف کا صحت اور علاج کا معاملہ وہ سانوی حصیت اختیار کر جاتا ہے دوسری طرف مولانا کا دھرنا ہے دھرنا ختم ہو گیا لیکن اب وہ کہتے ہیں روڈ بلوک کریں گے آج ان دونوں ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے اور پہلے حصے میں ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے پاکستان میں وردان میں وہ ڈپٹی پرائم نیسٹر بھی رہے وزیراعلا پنجاب بھی رہے اور اس دھرنے کو مکانے میں اور نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی ایک پوزشن ہوں نے لی لیکن دھرنے کو مکانے میں بڑا قلیدی کردار ادا کیا دونے سپیکر پنجاب اسمبری چودی پرویز پرویز علیہ صاحب مولانا سے شروع کرتے ہیں وہ کیا گیدر سنگی تھی جو آپ نے سنگھائی تو مولانا آپ کی بات مان گئے جو پہلے والی کمیٹیوں سے مان نہیں تھے رہے دیکھیں ہمارا ایک ان کے ساتھ جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے وہ بڑا سٹرانگ ہے اور اس کے پیچھے بہت پرانے واقعات ہیں اور جو بات کہی گئی اس پر عمل کیا گیا اور خاص طور پہ ویسے تو یہ تیسی جنریشن تک جا رہا ہے ہمارا رشتہ ان کے ساتھ لیکن مشرف صاحب کے دور میں دو تین واقعات ایسے آئے کہ حالات بہت خراب ہوئے اور خاص طور پہ درانی صاحب چیف منسٹر تھے اور کچھ معاملات کافی بگڑ گئے تو پھر اس میں جو رول تھا شبزاد صاحب کا بڑا اہم تھا پھر انہوں نے جا کے تو کہا جی کہ دیکھیں آپ نے بڑے تحمل اور برداشت کا مظہرہ کیا ہے تو یہ ایک اپوزیشن کی حکومت ہے ہمارا ایک ایم ایم اے سے ایگریمنٹ ہوا کس بات پہ معاملہ بگڑا تھا جس میں چودیش صاحب نے رول ادا کیا وہ کچھ ایسی باتیں سامنے کچھ لوگ لے کے آئے کہ جی ان کی حکومت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے ٹھیک نہیں ہو رہا جنرل صاحب نے اس پہ ایک پوزیشن لے لیا جنرل صاحب کا خیال تھا اس وقت ایم اے میں ایک حکومت گرانے کا خیال تھا تو چودیش جہات نے پھر رول ادا کیا ایک تو یہ رول تھا ہمارا پھر مولانا صاحب کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں اختلافات پیدا ہو گئے تو اس کو بھی پھر ٹھیک کرنے میں شویہ صاحب اور میں کٹھے گئے تھے مشرف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک کروانے میں ٹھیک کروانے میں اور جو ستمی ترمیم کا جو ووٹ دلوایا تھا اس میں بھی چودیش صاحب کا رول تھا ان کا بہت زیادہ رول تھا ستمی ترمیم پہ ہمیں ایک امادہ کرنے میں چودیش صاحب کا رول تھا جب ہم ملے ہیں کہہ رہے تھے چودیش صاحب ستمی ترمیم جو ہے نا وہ مجھے لے کے بیٹھ گئی آپ آپ نے وہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اکرم درانی کی اسمبلی میں جو نو کانفیڈنس والا واقعہ ہوا تھا وہ کس نے بات طے کی تھی آپ نے یا چودیش جہات نے وہ مل کے ہوئی تھی اس میں ایک اور بھی شخصیت تھی اجاز شاہ صاحب وہ نام لے لے تھے پھر گئی اجاز شاہ کرو تھا اجاز شاہ صاحب تو وہ اکرم درانی کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ کر آیا تاکہ اسمبلی ڈیزولو نہ ہو اس کی اور صدر کا الیکشن ہو جائے وردیس میں نہیں تیہ کر کے یہ تو آگے طریقہ کار تھا یہ تو طریقہ کار تھا تیہ پہلے کر لیا پھر یہ طریقہ کار تھا تو اس پہ سارے آن بورڈ تھے سارے آن بورڈ تھے اور ملانا فضل رحمان بھی آپ بھی اور جنرل مشہدہ بھی اس پہ آن بورڈ تھے اور ایک چیز جو تھی کہ ایک وعدہ ان سے کیا تھا شاہ صاحب اور میں نے کہ جی ہمارے ہوتے ہوئے اگر ہم پانچ سال پورے کریں گے تو آپ بھی پانچ سال پورے کریں گے زبردست سج تو یہ ایک ٹرسٹ کا لیول ہے مل بانٹ کے کھانے کا طریقہ نہیں کھانے کا نہیں ہم نے اسی دور میں آپ نے دیکھا کہ اس دیکھیں ایک جب آپ محول بناتے ہیں نا اچھا تو پھر آپ کو کام کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اچھا ایک اور واقعہ شاید لوگوں کی یاد دہانی کے لیے آپ سے پوچھ لوں پھر مولانا کی طرف لے کر آنگا جب وہ چیف جسٹیس کی بھالی کی مومنٹ چل رہی تھی اور یہاں سے اتضاد صاحب کافی بڑی تعداد میں وہ ریلی لے کر نکلے تھے آپ زیر ایلا پنجاب تھے تو مشارف صاحب کی طرف سے اس وقت بھی فرمایش آئی کوئی پٹاخہ واقعہ پھوڑیں ان کو رستے میں ڈسرپٹ کریں یا آگے نہ چلیں تو یو ٹو کے پوزیشن کے نہیں پھوڑنا یہ فرمایش کس نے کی تھی پٹاخہ پھوڑنے کی یہ آپ نہ ہی پوچھے تو کیا فائدہ ہے میرے پاس لکھا وہ پڑا ہے انسائنڈ کہا کس نے تھا بس پہلے میں نے اس کے اوپر کافی بات کی مشارف صاحب کی یا اس وقت کے جو ادارے کے سربراہ جی ہاں وہ ہی تھے کیونکہ وہ ان کے بڑے گلے بھی آئے تو میں نے کہا کہ اچھا میں آپ نہیں کرتا لیکن اٹھ سے ریالیٹی انڈ ڈائٹنگ انہوں نے آپ سے پڑائش کی وہ تو ہے لیکن پہلی دفعہ مشارف صاحب بہت نراز ہوئے تو میں نے کہا دیکھیں وہ لاش ڈون رہے ہیں ہم نے لاش نہیں پنجاب میں دینی آپ کی حکومت صرف پنجاب میں ہے اور ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ ہم نے فیصلہ کیا گھر میں بیٹھ کے میں شدہ صاحب پھر ہم ہمارے بندے اس دھرنے میں جب یہ جا رہا تھا جلوس اتضاد آسانوں اور وکیلوں کا وہاں تو بندے ہی کوئی نہیں تھے سیونٹی پرسنٹ ہمارے لوگ تھے سوید کپڑوں میں تاکہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے امپورٹنٹ یہ تھا کہ وہ پتھاکہ پھوڑے بغیر آپ نے جانے دیا اگر کہیں گجرہ والا گجرہ سیالکورٹ کو پتھاکہ پھوڑ دیتے آپ جو انیشلی تجاویز آئی تھی تو اس کے روشنی میں بڑ بڑ ہو جاتی اس کا حشر یہی ہونا تھا جو ایمکو ایم کا ہوا تھا بعد میں کراچی میں اور وہ بھوگتے رہے ہیں آج بھی بھوگتے رہے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کو مجھے یاد ہے بیان کہ انہوں نے دیا تھا کہ دیکھیں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا یہ جب ہم دھرنے سے پہلے وہ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ واقعی گلاس بھی نہیں ٹوٹا تو آپ کا بڑا اچھا فیصلہ تھا میں نے کہا آپ بھی اسی طرح کا فیصلہ کریں یہ ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس دھرنے کو امن اور سکون سے کرنے کے لیے ان کی بہت بڑی کنٹریبوشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ یہاں تک لے آئے اس کو راستے میں نہ کوئی لاتھی چارج ہوا نہ کوئی سڑکوں پہ کوئی ان کو رکا گیا اور سکون سے لے آئے اور اس کے بعد بڑے سبر سے پھر برداشت بھی کرتے رہے عمران خان ایزے پرسن میرے خیال میں اس پہ مسائل کم ہے اگر ان کی ٹیم کے اندر تھوڑا کمپیٹنس لیول بڑھ جائے تو بہتر حکومت کر سکتے ہیں ان کے انٹرنیشنل سٹیچر اچھا ہے کہیں جاتے ہو جاتے ہیں دوبارہ آپ دونوں کی بھائیوں کی سیاست کی طرف آنگا پہ شجاد صاحب اور آپ آپ کے اندر ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھا اعتماد کا رشتہ ہے تو آپ ایک بریج بن جاتے ہیں جب بھی ایسے مسائل ہاتے ہیں ابھی بھی بریج بنے آپ مولانا اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان وہ کیسے ممکن ہوتا ہے دیکھیں جو ریالیٹیز ہیں نا ان کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور انہیں بھانا پڑتا ہے اور وہاں بھی ایک ٹرسٹ کا جو ہے نا لیول وہ آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے تھوڑا نقصان بھی اٹھا کے ہمارے ساتھ اس وجہ سے زیادتییں بھی بڑی ہوئیں اور ہم جیت رہے تھے پچھلا الیکشن جو دوزار آٹھ والا پنجاب میں ہم جیت رہے تھے تو ہمیں اوروا دیا گیا تو یہ ہم نے برداشت کیا سارا کچھ تو ایک وہ ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ قابل اعتماد ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ قابل بھروسہ ہیں آپ پارا کے لیے بھی اور پنڈی کے لیے بھی ہاں جی قابل بھروسہ آپ کو کہیں وہ انہوں نے کوئی سیاسی میسیجنگ کرنی ہو تو آپ سے رابطہ کار آپ کو بناتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جو کوئی بات کہی جاتی ہے وہ پھر امانت کے طور پر راضی رہتی ہے راضی رہتی ہے وہ تو آپ مجھے بھی نہیں بتاتے آج جانے پوچھنے کی کوشش کی دن میں آپ سے آپ نے مجھے بتائی نہیں لیکن مولانا صاحب کیا آج جو آپ نے میٹنگ کی شجاہ صاحب نے اور آپ نے تو دو تین دن یہ سڑکوں پہ دنگا مشریہ تھوڑی بہت ہوگی اس کے بعد سیٹل ہو جائے گا معاملہ تھنڈے ہو جائیں گا انشاءاللہ سیٹل ہو جائے گا ایک تو ان کا شکریہ بھی کرنا تھا کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد بھی کیا اور پھر مولانا صاحب کو مبارک بھی دی کہ اتنا امن اور سکون سے یہ دھرنہ پایا تکمیل تک پہنچا اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی کوئی ہنگولی نہیں چلی اور اس میں جو ان کا کردار ہے کہ بعد میں یہ نہیں ہوا کہ دھرنے والے صفائی بھی خود کر رہے ہوں مولانا صاحب کو ملا کیا مولانا صاحب کی بڑی اچیومنٹ ہوئی ہے دیکھیں مولانا صاحب ایک اب فیکٹ ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور سارے پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں چاہے وہ اسمبلی میں نہیں ہے لیکن اسمبلی کی بھی نمائندگی وہ کر رہے ہیں شباز شریف صاحب پیچھے چلے گئے ہیں ساری پارٹیاں ان کے پیچھے چلے گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی جو ایک اچیومنٹ ان کی ہے ان کے کئی رابطے ٹوٹ گئے تھے وہ رابطے بحال ہو گئے ہیں اور وہ ہےپی آپ حسنے ہیں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں کمیونکیشن چینل بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر چلتا نہیں ہے اس کے بغیر سیاست نہیں چلتی اس کے بعد چینل بھی نہیں چلتا بند ہو سکتا ہے چلنے کا تو پتہ نہیں ہے اچھے یہ سیاسی سوچ کی بات ہو رہی ہے تو سیاسی باتیں تھوڑی سی اور بھی کر لیں بہت سی خبریں یہ چلتی ہیں کہ پنجاب کے معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چل رہے شباز نے چلائی حکومت آپ نے چلائی حکومت کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا ابھی روز سوال اٹھتا ہے کہ پنجاب نہیں چلتا ہے آپ کی اس پروٹیکل رائز ہوئی ہے اس سارے دھرنے کے اندر آپ نے رول بھی گو بیٹوین کا بھی دعا کیا ان کو ٹھنڈا بھی کیا گھر بھی واپس بھیجا دیکھیں اس میں اندیم ملک صاحب جو اصل دیکھے نا جو فیکٹ ہے نا اس میں یہ ہم کبھی نہیں ادھر ادھر فیکٹس کو ادھر ادھر نہیں کرتے ہمارے تو دس یارہ سارے لوگ ہیں باقی سارے مجارٹی تو پی ٹی آئی کی ہے فیصلہ ان کا ہونا ہے اور جو پہلا ہمارا فیصلہ ہے وہ اس پہ قائم ہے کہ یہ ان کا چیف منسٹر ہے بزدار صاحب ان کو ہم نے پوری سپورٹ دینی ہے لے کے چلنا ہے کہیں کوئی غلطی کا ظاہر ہے ان کا تجربہ نہیں ہے تو اس میں ان کی ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں جہاں نہیں پوچھتے وہاں بھی ہم ان کو کہتے ہیں جی اگر یہ کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا اگر یہ نہ کریں گے تو تو آپ کے خیال میں کب تک بزدار صاحب صوبہ چلانے کے قابل ہو جائیں گے دیکھیں ہماری تو کوشش ہے کہ یہ چلے بہرحال یہ فیصلہ تو پی ٹی آئی کا ہے عمران خان کو کرنا ہے یہ فیصلہ یہ فیصلہ تو ان کے کرنے کا ہے نا کیونکہ ان کی مجارٹی ہے اور جس کی مجارٹی ہو یہ زیادہ ذمہ داری بھی پھر انہی کی ہے نا اچھا ایک خبر یہ بھی چل لی تھی کہ وہ ایک فورول بلوگ جو ویدن پی ایم ایل این ایمرج کیا تھا وہ اب چودری پرویز علائی کے ساتھ جڑ گئے ہوئے نہیں نہیں وہ تھا ہی کوئی نہیں پندرہ لوگ تھے پندرہ لوگ آ کے در مل کے گئے تھے نہیں میں آپ کو مل کے گئے تھے لیکن میڈیا کے آ کے انہوں نے سارا انڈو کر دیا بیان دے دیا انڈو کوئی نہیں تھا میں نے ان میں سے کئیوں سے باتیں کیوں یہ پندرہ لوگ تھے جو ادھر آ کے مل کے گئے تھے نائی ملاقہ اور یہ سارے لوگ اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے میں آپ کو بتاؤں نا وہ پچھ لوگ ہیں جو کھیلتے ہیں اور کھلاتے ہیں بس وہ تھوڑا سا گیم کا حصہ رہے تھوڑی دیر کیونکہ دیکھیں وہ میں آپ کو فیکس کی بات ہے کیونکہ یہ لوگ ملتے ہیں نا پی ٹی آئی کے ممبروں سے تو ظاہر ہے کہ اسمبلی میں اس طرح ان کی ممبرز جتنے ہمارے دور میں جو ممبرز کی پذیر آئی تھی جو ان کی ایک رسائی تھی وہ کبھی ٹائم لینے کی ضرورت نہیں تھی ان کو گھر بھی آ جانا جہاں میں انجھے ٹائم ملے ادھر مل لینا کام ان کے ہو رہے تھے ہم نے نظام بنا دیا تھا آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ نظام اب کام نہیں کر رہا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے نا جہاں سے شروع کیا تھا کہ کام آگے چل نہیں رہا کل چودری صاحب نے ہمارے ایک پروگرام میں بات کی اور جملہ ان کا گونج رہا ہے ابھی اسلامباد میں انہوں نے کہا کہ یہ ہلات رہے پاکستان میں تو یہاں تین ماہ سے چھ ماہ میں کسی نے وزیراعظم بننے پہ بھی تیار نہیں ہو تو آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ ہلات اتنی بری ہو گئے نہیں تھوڑا سا میں اس حوالے سے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس تناظر سے اور جس حوالے سے ان کی یہ بات تھی نا وہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ دیکھیں اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ اکیلے عمران خان صاحب کے اوپر ہے کہ وہ اس ملک کو اور اس کی معیشت کو جب تک بہتر نہیں کریں گے تو حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے اور اس کی بہتری کے لیے ایک confidence building ان کو اپریشن کرنا پڑے گا جس میں کہ opposition کے لیے تھوڑا جھکنا بھی پڑے گا امن کے لیے تھوڑا جھکنا بھی پڑے گا اور محول یہ create کرنا پڑے گا تاکہ investment آئے کوئی خرابی نہ ہو اب یہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا آپ confrontation میں آتے ہیں نا بار بار تو پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے investors کا اور یہ جو ہے نا ہم باہر سے جاتے ہیں یہ investment لینے باہر سے نہیں investment جب تک ہمارا اپنا investor جو ہے وہ satisfied نہیں ہوگا آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا کہ opposition سے confrontation کی بجائے prime minister کو جھکنا پڑے گا وہ تو کہتے ہیں میں ایک ایک کو پکڑ کے اندر ڈالوں گا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا ان سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے سیاسی سوچ کی بات ہے نا یہ سیاسی بات کرنے کی ضرورت ہے نہیں وہ دیکھیں وہ یہ میں تھوڑا سا مجھے میں جو ہمارا جتنا ان کے ساتھ جب وہ بلاتے ہیں تو ہماری کافی کھولی بات ہوتی ہے اور جب وہ چاہے بڑی میٹنگ میں کریں آپ نے انہیں کیا بولا پھر جب آپ کی ان سے ملاقات ہو رہی تھی کہ نواز شیل کو جانے ہیں دیکھیں بلکل میں نے کہا میں نے کہا جی کہ آپ کے لیے یہ بڑا نقصان ہو جائے گا اور یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ آپ اگر کسی سے پوچھیں گے نا وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر مجھے بھی وہ میرے زمانے میں میں نے لگایا تھے بڑے سے کابل ڈاکٹر نے اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بہت ہی خطرناک کام ہو گیا ہے اور کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے کچھ حادثہ ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ہاں میں نے بالکل ڈاکٹرز کو میں نے پرائم نیسٹر کو بھی یہ بات کرتا ہے پرائم نیسٹر کو یہ میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ میرے بھی وہاں ڈاکٹر ہے تو اس نے بھی مجھے رپورٹ دی ہے کیا یہ بات میں صداقت ہے کہ وہ جو ان کے پلیٹلیٹس کل کر رہی ہے باڈی ان کی تو ان کا ایمیون سسٹم میں جو پرابلم ہے تو یہ ایک ابتدائی شکل ہو سکتی ہے بون میرو کی جس کو پروپرلی ٹیسٹ کر کے تو شاید ان کی فردر دائیگنوز کر کے اگر ٹرانسپرانٹ کی ضرورت ہے جب وہ پلیٹلز پورے کرتے ہیں نا تو وہ پھر کلوٹ بن جاتے ہیں تو پھر پہلے بھی ان کو اٹیک ہو چکا ہے ہارٹ کا تو وہ خرشہ بڑھ جاتا ہے ریزن جو ہے یا یہی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کی ضرورت ہے بون میرو گیا نا کہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے یہ خاص طور پہ خاص طور پہ وہ اس طرف چیزیں جا رہی ہیں لیکن ان کی کوئی چیز جو فنکشن نا ہے نا وہ نہیں کر رہی لیکن یہ جب کابینہ کی اجلاس ہوئے تو وہاں تو چار لوگوں نے کہا جی آپ کی سیاست بیٹھ جائے گی اگر آپ نے انسانی ہمدردی دکھاتے ہوئے ان کو جانے گی میں نے ایک بات کہی تھی عمران ہاں صاحب کو جتنے کمیٹی میں ہم بیٹھے تھے نا میں نے کہا جی بات سنیں میرے سمیت یہ جتنے لوگ آپ کے پاس جن سے آپ مشورہ کر رہے ہیں ہمارا کچھ نہیں جانا صرف اس کی سارے ذمہ داری اکیلے آپ کے اوپر آئے ہیں عمران خان کے اوپر آئے ہیں اور ایسا داغ لائے جیگا آپ دھو نہیں سکیں گے پہلے ہی بھٹو کے جو چل رہا ہے ابھی تک چل رہا ہے بھٹو ابھی تک زندہ یہ اس میٹنگ کے اندر جملہ دور آیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ اپنے لفظوں میں بتائیں کہ بھٹو اب تک زندہ اس لیے ہے کہ آپ نے اس کی وہ جو ماضی ہے اس کا کسٹڈی کے اندر جوڈیشل کسٹڈی اور وہ ڈسپیوٹی ججمنٹ کے اوپر آپ نے بندے کو پانسی چڑھا دیا اس لیے وہ نعرہ لگتا ہے کہ بھٹو زیادہ تو دوسرے بندے کے ساتھ ایسا ہو گیا تو پھر آپ سے سمالہ نہیں جائے گا سمالہ نہیں جائے گا حکومت کے لیے پرابلم آ جائے گا آپ کے لیے میں نے کہا یہ ہم جتنے بیٹھے ہیں نا ہم پہ ذمہ داری نہیں ہے آپ کے اوپر ذمہ داری تو پرائم نیسٹر کا پھر کیا رسپانس تھا کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں تو پھر یہ میٹنگ میں کیا ہوا یہ کیابنٹ میں جب ڈسکس ہوا تو ہمارے جو کیابنٹ میں تارک بشیر چیمہ صاحب انمائندی کار رہے تھے انہوں نے اس سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں لیکن کبھی نہ کہ لوگوں نے کیا کہ آکے وہ ریورسل ہوگی یہ بڑا انفورچنیٹ کیا شرائط لگانا درست ہے انفورچنیٹ ہے انفورچنیٹ ہے شرائط لگانا اب تو دیکھیں عدالت کے کندوں پہ بندوق رکھ کے چلانے کے لیے دونوں آگئے ہیں اپنے سر پہ ذمہ داری اب تو ہم زیادہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ کیسے اب عدالت میں آگئے ہیں نہیں لیکن دونوں نے عدالت کی جانب اس لئے گئے ہیں کہ دونوں نے کہ دونوں نے اپنے سر پہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہمارے اوپر اس نے کہا اے نا رو کا داگ لگ جائے گا اس نے کہا یہ کہیں گے پیسے دے کے چلا گیا اب پھر انتظار فرمائیے جو بھی عدالت کا فیصل آئے گا پھر کلیر کلیریٹی ہے عدالت تو مخلصوبہ اس کو ہو سکتا ہے سٹرائک ڈاؤن کر دے کیونکہ اس کی اوپر لیگل کفر نہیں ہے میں عزیوم کر رہا ہوں اس کو ظاہر ہے میں انٹی سپیٹ تو نہیں کر سکتا آپ کو وہ کرنا بھی نہیں چاہیے پھر عدالت کے جو بھی اس کی ڈومین میں تو ہم نہیں جا سکتے لیکن اس کے اوپر بظاہر تو کوئی لیگل کوئی لاؤ ہے نہیں ہے نا جس کے تحت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں انڈیمنٹی دینے کا ایک دفعہ تو یہ لگا تھا جہاں بس اجازت ہو گئی ہے پہلے تو بیان آگئے تھے جی چودری سرور صاحب نے کہا سارے اداروں سے بات کر لی ہے وہ نائم الحق صاحب نے کہا ہم نے اجازت دے دی ہے پھر یہ آفٹر تھوٹس آئند بعد میں خیال ہے کہ نہیں نہیں یہ تو اے نہ رونا ہو جائے چودری صاحب تو اسی پوری گل دسی نہیں ہوتا نا صحیح سمجھایا نہیں ہوتا نا نہیں بلکل بلکہ انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا جی کہ ٹھیک ہے یہ جانا چاہیے ان کو بیانا رائم نیسٹر ہم سرب ڈیسائیڈڈ کے نہیں ہاں ہاں میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں یہ جو چودری صاحب نے جن خدشات کا بڑے چودری صاحب نے شجاہ صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے یہ اسی طرح کا اگر طرز حکومت چلتا رہ بندے پکڑ کے اندر ڈالنے والا تناؤ والی کی عیفت برقرار رہتی ہے اگر چھے ماہ تو پھر صورتحال کیا ہوگی پھر تو وہی جو انہوں نے کہا ہے کہ پھر حالات اس خرابی کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ دیکھیں پھر ملک چلے گا معاشی طور پہ اگر ملک مضبوط نہیں ہوتا یہاں انویسمنٹ نہیں ہوتی یہاں جابز نہیں کریئٹ ہوتی تو یہ تو ایک بڑا ٹرمائل ہو جائے گا ٹرمائل ہو جائے گا آپ نے بڑے ست لفظ کو استعمال کی ہے کہ ٹرمائل ہو جائے گا اگر ایسی صورتحال رہی دیکھیں پہلے ہی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سچی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی عساق ڈار صاحب کا یہ سب کچھ کیا دھارہ ان کا ہے لیکن چونکہ اب ہم بار بار تو نہیں کہہ سکتے اب تو حکومت عمران خان صاحب کی ہے ہم تو کولیکشن پارٹنر ہیں ہم صرف مشورہ دے سکتے ہیں نا حکومت ان کی ہے ذمہ داری ان کی ہے اور ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کو جھکنا بھی چاہیے ان کو کھلے دل سے اور یہ کام چھوڑے نیب کے اوپر یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ نیب نیب اس کو پکڑو اس کو پکڑو یہ نیب کر رہا ہے نا ان کو اپنا کام کرنے دیں آپ کا کام ہے حکومت کرنا حکومت چلانے حکومت میں ایسا محول پیدا کرنا انویسمنٹ آئے یہاں کے لوگ انویسمنٹ کریں گے تو تب ہی باہر کے لوگ انویسمنٹ کریں گے یہاں دل چھوڑ بیٹھے ہیں یہاں کے لوگ سر بعض لوگوں کی کرتاریاں کافی سوالیاں نشان ہیں جیسے شاید کھاکان بیسی ہے سو دن ہو گئے ابھی ہاسپیٹل میں ان کا بھی اپریشن ہو گیا ہرنیاں وغیرہ پرائیویٹ ہاسپیٹل میں مفتہ اسماعیل ہے کوئی چارج نہیں ہے آپ نے سو سو دن سے بندہ اندر بیروکریسی کا دیکھے نا بیروکریسی اسی لیے کنفیوز ہے وہ تو کہتے ہیں فیصلہ ہی نہ کرو نا وہ کہتے ہیں کوگی جہاں ماری نہیں تو ہم اندر ہوئے نہیں کوگی نہ مارو دیکھیں فیصلہ نہ کرنے کی تو سزائی کوئی نہیں ہے یہ فائل آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیں ادھر سے واپس ادھر رکھ دیں پھر ادھر رکھ دیں کوئی سزا نہیں ہے اور جب مور لگ گئی بیروکریسی کے اوپر کہ اب جو ہے اب ہم کام نہیں کریں گے اس لیے کہ ایک آنسٹ ترین بندہ اور قابل ترین بندہ سلمان گری جیسا بندہ اس کے اوپر آپ نے خامخواہ اس کا بچارے کو اندر کر دیا اور وہ آنسٹ بندہ ہے اس نے اتنے اچھے کام کی ہیں ہمارے انیسیٹیو تھے سارے جو وہ لے رہا تھا نہ حکومت کو لاوس ہے نہ اس وقت ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوا تو پکڑ کے اندر کر دیئے جو اس سب یہ جائدادوں کی جو فیرستیں مانگی گئی تھیں نواز شریف کی کیا یہ مناسب فیصلہ تھا دیکھیں ایک تو یہ ایک جو سامنے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی تو جائدادی کونی ہے ادھر وہ تو ساری انہوں نے ٹرانسپر کر دی ہوئی اپنے بچوں کے نام اپنے نام کے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں تو وہ ان سے کچھ لکھوا بھی لے گئی بلی ایک تیسٹک بات ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں کیا ہوا انہوں نے کہا جی کہ ان کی حدیبیہ پیپر اس وقت یہ بنا تھا اسی وقت کا کہ تو اس کا اتنی جلدی تو فیصلے نہیں نہ ہوتے چیزوں کے تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو پراپرٹی اس کو آپ مارڈو ٹاؤن والے گھر لے گئی مارڈو ٹاؤن والے گھر یہ ایک سوشل ویل فیر کو دے دیا ایک وہ جو ریٹارٹر بچوں کے لیے بن گیا وہ اس طرح کے گھر بنا دی گئے اور جب سارا کچھ این آر ہوا تو مجھے پریزنٹ صاحب کا فون آیا یار یہ گھر ان کو واپس کرو میں نے کہا جی یہ تو حکومت کے پاس ہیں واپس کیسے کریں واپس تو ہوئی نہیں سکتے ہیں مشرف صاحب نے خود فون کیا ہاں گھر واپس ان کے کرو یار کمال تھے جنرل صاحب آ رہے ہیں تو وہ اچھا واپس بھی نہیں ہوئے تو وہ سیدھے آگے وہ اس کے اندر بیٹھ گئے پھر ہم نے جلدی سے ان بچوں کہیں اور شفٹ کیا اور ان کے لیے الہذا ہم نے ارینجمنٹ کیے سارے تو پھر وہ گھر کے لیے لیگل آرڈر کہاں سے آیا کسی عدالت سے آیا یہ مجھے یاد نہیں ہے بعد میں پھر انہیں بعد میں وہ خود آگے انہوں نے ٹھیک کر لیا لیکن یہ آپ نے خبر بڑی زبرت سے بتائی تھی کہ جنرل صاحب نے خود کہا کہ پرویز صاحب انہوں نے کار واپس کرو ہاں جی جلدی کریں جلدی کریں وہ پھر ہم نے جلدی سے ارینجمنٹ کیے باہر ان کے جو پہلے وہ بچے جو وہاں تھے وہاں دونوں گھر خالی کی مارٹون والے تو ابھی بھی یہی نہ ہو کہ پہلے تو کہیں کہ اچھا وہ دے رہے ہیں گھر لکھے دے جائیں جاتی عمرہ والا اور پھر کہیں واپس کرو انہوں نہیں ایک اور بات ہے لے گا کون ان کے گھروں کو آپ کر لیں آکشن خریدے گا تو کوئی نہیں سرکار ہی وہاں کوئی یونیورسٹی بنا لے گا مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ہمارے پاس کیس بنتے تھے نا ایک سوٹھارہ کیس بنے تھے میں آرشو جاہ صاحب سیونٹی فور میں پہلی دفعہ جیل بھی گئے اور اس وقت بھٹو صاحب نے ہمارا جو گھارہ نے یہی تھرٹی سی زہر علیہ روڈ کے اوپر یہ تین دفعہ آکشن پہ لگایا تھا کوئی بندہ آتا ہی نہیں تھا تردہ کارکی سے نے خرید کہ دنیا جا رہا ہے ایسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں کرنے کی ہیں صرف ہوتی نہیں ہیں عملی طور پر لاسٹ قویسٹن پوچھ لوں کوئی سیاسی استحقام کے لیے عمران خان کو کیا کرنا چاہیے عمران کو چاہیے کہ دل بڑا کریں اور جو دیکھیں سیاسی مقدمات چھوڑے میں کہتا ہوں ہم روز نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرمائے آپ بڑی گلتییں کرتے ہیں آپ بھی آپ بھی دل کھلا کریں اور دل کھلا کر کے اور اپنی ساری توجہ اس طرف دیں اس ملک کا محول ٹھیک کرنے کے لیے اور دیکھیں حکومت کو جھکنا پڑتا ہے سیاسی مقدمات چھوڑ دیں سیاسی مقدمات کو دفع کریں دیکھیں جب میں چیف منسٹر تھا تو ان کو تو شباز شریف نواز شریف ان کی فیکٹرییں چلتی رہی ہیں ایک دفعہ مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ وہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں میری کسی نے شکایت کی انٹیلیجنس والوں نے تو آپ ان کی فیکٹرییں چلوارے ہیں اربوں روپے کمارے ہیں بند کر دیں ان کی سارا کچھ اچھا بانتو میں نے کوئی نہیں کیا تو صرف حمزہ کو بلا کے ہم نے کہا کہ یار اس طرح ہے لیکن ہم ہو جائے گا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو بریک کا ٹائم قریب آگیا ہے لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے لیے نئی شیروانیاں تیار ہو رہی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کمینگ ڈیز میں پتہ چل جائے زیادہ دن دوری نہیں ہے چودری پرویز اللہی پیکر پنجاب اسمبلی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ایک بریک لے لیں بہت شورٹلی ہاں بہت شکریہ